آج میں یہاں پہ آنے سے پہلے اپنے گوشت لینے گایا تھا مٹن اور وہاں پہ ان سے بات ہو رہی تھی قیمے کی مشین وہ کہہ رہا تھے کہ قیمے کی مشین سے نکلا ہوا قیمہ جو ہے یہ مزہ اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اس کمپیرٹو ہاتھ کا قیمہ دو اشیوز ہیں ایک تو مشین کا قیمہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا جب ان کو میں نے بتایا انہوں نے کہہ رہے تو اپنے بڑی رہم انفرمیشن دی ہے پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کا تعلق قیمے کے گوش سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشین سے جس مشین سے آپ قیمہ نکلوا رہے ہیں قسائے کی دکان پر یہ مشین صبح سمجھ لیں اگر بہت لیڈ بھی ہو تو سات آٹھ بجے دکان کھل جاتی ہے قیمہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور شام کے پانچ چھے بجے تک یہ دکان چلتی رہتی یہ قیمہ اس مشین میں نکل رہا ہے جو نکلا جو تھوڑا سا رہ گیا اس میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں دو بڑے عوامل اس میں ہیں ایک تو نمی اور گرمی ویسے اگر سرد موسم بھی ہو تب بھی اور یہ جو جس قسم کی جراسیم اس قیمے میں پیدا ہوتے ہیں اس سے پیٹ کی بیماریاں سب سے سر فیرست ہیں اور ایسے اس میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں جس کو چور جراسیم کہتے ہیں یہ پیٹ کے اندر کئی نہ کئی محفوظ جگہ پر انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد آپ کو ہو سکتا ہے دو مہینے بعد ہو سکتا ہے چھ مہینے سال بعد آپ کو یہ جراسیم ایکٹیو ہو جائے وہ بڑا نقصان دے ہے بڑا خطرناک ہے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا مشین کا قیمہ بالکل نہ بنوائیں بنوانا ہی ہے تو ہاتھ کا قیمہ بنوائیں ذائقہ بھی بہترین رہے گا اور آپ بیماری سے بچے رہیں گے لیتو سب سے احسان اور بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مشین خریدے اور جس طرح ہمارے گھر میں اور مشینی ہوتی ہیں یہ مشین بڑی ہے میں یہ نہیں کریں گے تو آگے جا کے اس کی جو بیماری ہے پیٹ کی بیماریاں جو اس سے لگتی ہیں قیمہ سے یہ آپ کو قیمہ کی مشین جو ہے نا مفت پڑ جائے گی مہینے میں اتنی تکلیف دے بھی ہے اور کوسٹلی بھی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں قیمہ کی مشین خرید دیں اور یا پھر ہاتھ کا قیمہ بنوائے اور قیمہ دھونے سے کچھ نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قیمہ نے دو دیا قیمہ دونے سے سار زائگا اس کا چلا گیا اور جو جراسی میں وہ پانی دھولنے سے نہیں اترتا وہ تو گج چکا اور وہ رہے گا اتر اور اب پکانے سے بھی نہیں جائے گا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں تو یہ بھی بہت سارے لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے جراسی میں جو ککنگ کے دوران مر جاتے ہیں لیکن ایسے بہت سارے جراسی میں جو ان کے دوران بھی نہیں مرتے جن میں سے ایک جناسی میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا سخت جانے اور یہ آتا ہی سورت ہے لہٰذا اس کو آوائیڈ کریں